ہریانہ میں محل کے بارے میں تو دیکھو بہت بار پیپر میں پوچھا چاہتا ہے کہ جو گوجری محل ہے وہ کہاں پر ہے گوجری محل یہ جو گوجری محل ہے نا یہ ہے ہی ساری تیرہ سو سپن اسوی کو بڑھایا گیا تھا فیروزہ کے گھر پڑھا فیروزہ تکلک یہاں پر ہی اسی کے اندر ہے لاکھ کی مسجد لاکھ کی مسجد یہ جو لاکھ کی مسجد ہے یہ بھی اسی کے اندر ہے تو گوجری محل ہے یہ کہاں پر ہے ہی ساری میں ہے تیرہ سو سپن میں اسوی میں پیروزہ تکلک دوارا یہ بڑھائی گئی تھی اور لاکھ کی مسجد بھی اسی کے اندر ہے اس کے بعد ہے جل محل یہ جو جل محل ہے یہ ہے نارنوڑ میں کہاں پر ہے یہ نارنوڑ مہندرگڑ یہ چیزیاں لڑھنا پندرہ سو اکیان میں پندرہ سو اکیان میں اسوی میں جو اکبر اکبر کا ایک ادھیکاری ہے ادھیکاری کون ہے سہاکولی خان سہاکولی خان نے اس کا نرمان کیا تھا جل محل کا اور یہ چاروں سے جل سے ڈھکا ہوا ہے تو چاروں سے جل سے بھیرا ہوا ہے جل محل ہے وہ کہاں پر ہے نارنوڑ مہندرگڑ میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو ایک بات کریں سیس محل یہ گروگرام کے حروق نگر میں ہے گروگرام کے حروق نگر میں ہے سیس محل یہ جو سیس محل ہے نا اس کا اگر بات کریں نرمان کی تو سترہ سو اکٹیس اسفی میں فوزدار خان فوزدار خان یا دلیل خان دلیل خان اس نے اس کا نرمان کیا تھا سیس محل کا سیس محل ہے یہ ہے گروگرام میں اور فوزدار خان یا دلیل خان اس نے اس کا نرمان کیا تھا سیس محل کا ٹھیک ہے اور یہ لال کی لے کی پوٹو پوٹی ہے یہ چیز بھی یاد رکھ لینا ہوگو پوٹی ہے لال کی لے کی سیس محل اس کے بعد ایک چیز یاد رکھ لینا کی بونیا کا محل ٹھیک ہے بونیا کا محل ہے وہ یمنانگر میں ہونے یمنانگر میں رہے گا بوٹیا کا محل ہے وہ وہ کہاں پر رہے گا یمنانگر میں رہے گا سانجا دورہ پڑھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیاں دکھلیو کی جو بوٹیا کا جو رنگ محل ہے وہ کہاں پر رہے گا یمنانگر میں رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو ایک بات کرے کی پرانی حویلی پرانی حویلی پرانی حویلی ہے یہ ہے پھتے ہابان کہاں پر ہے یہ پھتے ہابان اور کس نے بنوایا یہ فیروسہ تگلک فیروسہ تگلک نے اس کا نرواڑ کیا پرانی حویلی کا حریانہ میں سب سے پرانی حویلی ہے وہ کہاں پر ہے پھتے ہابان میں ہے اور کس نے اس کا نرواڑ کیا تھا یہ بھی چیزیاں تک لیا اور یہ بھی چیزیاں پھتے ہابان میں ہے پیلی پھتے ہابان میں ہے پیلی پھتے ہابان میں ہے اور یہ جو گوڑیا کا جو رنگ محل یہ کہاں پر ہے یہ منا رہے گا اس کے بعد دیکھو وہ ایک ہے رائے مگنداز کا چھتا رائے مگنداز کا چھتا رائے مگنداز کا چھتا اور پیربل کا چھتا Ba تو رائے مگنداز کا چھتا یا بیربل کا چھتا ہے یہ کہاں پر ہے نارنون میں ہے ٹھیک ہے نارنون میں ہے اور اس کا نرواڑ فیلی سحاجہ کے سنکال میں سہاجہ سے دوسرے سنکال میں رائموبندہ کیا کس sizes قمار دا فیروی قبلی تو یہ جو رائموبندہ کیا سامجھ کے سانکال میں رائمو بندہ س大家好 جو رائموبندہ تعالی نے تق夏 میں co ڈا کس awری ڈا یا بارہ خمبہ چھتری کیسوری محل یا بارہ خمبہ چھتری ہے یہ ہے ہوتل پلول کہاں پر ہے یہ ہوتل پلول میں ہے کیسوری محل یا بارہ خمبہ چھتری اس کا اگر بات کریں تو جو سورجمل ہے سورجمل کی جو پتنی ہے کیسوری کیسوری کے نام پر کیسوری کے نام پر کیسوری محل یا بارہ خمبہ چھتری ہے یہ کہاں پر ہے ہوتل پلول میں ہے اس کے بعد ایک تیزیادر لیڈا نر ناراین گوپا یہ یمنارہ گوپا ہے یہ کہاں پر رہے گی یمنارہ نگر میں رہے گی اس کے بعد دیکھو ایک ہمارا نیا ٹوپک ہے سنگران لے کے بارے اس کے بعد دیکھو ایک ٹوپک چھتا کا ٹوپک پڑتے ہیں سنگران میں سنگران لے سب سے پہلے دیکھو سری کرشن سنگران لے سری کرشن سنگران لے اور یہ سری کرشن سنگران لے ہے ہریانہ کا سب سے بڑا سنگران لے ہے اس کا بڑا سنگران لے ہے یہ ستھابنہ ہوئی تھی کہاں پر رہے گا تو یہ کی چیز یاد ہے کریڑا وہ رہے گا کرو چھتر میں کہاں پر رہے گا وہ سری کرشن سنگرالے ہے وہ کہاں پر رہے گا کرو چھتر میں رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ایک ایک لیلا دھر دکھی سمارک ایک ہے لیلا دھر دکھی سمارک ٹھیک ہے یا سرسوٹی سنگرالے یہ کہاں پر رہے گا سرسوٹی سنگرالے یہ کہاں پر رہے گا سرسوٹی سنگرالے ٹھیک ہے تو یہ تیزی یاد ہے لیلا دھر دکھی سمارک ہے اور جو یہ سرسوٹی سنگرالے ہے یہ کہاں پر رہے گا سرسوٹی سنگرالے جس کی جو سخابلہ ہے وہ چھتیس اپریل دو ازار ایک میں اس کے بعد ہے تھانے سر سنگرالی یہ جو تھانے سر جو سنگرالی ہے یہ رہے گا پورو چھتر میں کہاں پر رہے گا یہ تھانے سر میں رہے گا پورو چھتر اور کہاں پر رہے گا یہ سیف چلی کے مقبرے کے اندر سیف چلی کے مقبرے کے اندر رہے گا یہ سیف چلی کے مقبرے کے اندر رکھے گا ٹھیک ہے یہ جیسے یاد رکھ لیو اس کے بعد ایک یاد رکھ لیو کہ گل جاری لال نندا سنگرالی یہ جو بلجاری لال نناندہ سنگرال یہ ہے یہ بارد کے پورو پردھان مدرین بلجاری لال نندہ ہے ان کو سماتبت رہے گا تھنک ہے اور یہ کہاں پر رہے گا تو یہ بھی چیز wire رکھ لیо یہ برونسل تر میں رہے گا بلجاری لال نناندہ سنگرال یہ برونسل تر میں رہے گا اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لینا کہ جو بلجاری لال نناندہ کی جو سماتی سطل اس کا کیا نام ہے نارائنگھاٹ کیا ہے یہ نارائنگھاٹ تو نارائنگھاٹ کے پاس میں رکھے گئی ٹھیک ہے اور یہ گلجاری لاننندہ سنگرالے ہے یہ کہاں پر ہے یہ تھانے سر میں ہے پورو چھتر ٹھیک ہے لے اس کے پورو پر دھارمتری جو گلجاری لاننندہ ان کو سمرکیت رہے گا اور یہ تھی زیادہ ہمینہ تھانے سر گلچتر میں رہے گا ہریانہ کا ایک مطر ویکتیگت سنگرالے رہے گل جاری لاننندہ سنگرالے اور ان کی جو سماتی ہے نارائنگھاٹ اس کے پاس میں رکھے گا گلجاری لاننندہ سنگرالے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو ایک ہے پورا تطور سنگرالے ایک ہے پورا تطور سنگرالے یہ جو پورا تطور سنگرالے ہے نا یہ رکھے گا ٹھیک ہے اس کی سطحبانہ ان کیسچوں پسٹک میں ہوئی تھے اس کی جو ستابنہ ہے انیس سو پیسٹ میں ہوئی تھی کس نے کی تھی سوامی اوما نندے سوامی اوما نندے سرسگتی سوامی اوما نندے سرسگتی نے اس کی ستابنہ کی تھی پورا تاتمی سنگلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھ لیو اس میں اتحاسک سامنگری کیا کیا ہے اس میں تو اتحاسی 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 سامگری ٹھیک ہے مرتبان ٹھیک ہے ایک ہے پانڈو لیپیا تو یہ ہیں یہ جو فورت اپوکسن رالے ہے جھجر میں ہے جو 1965 میں بڑا تھا سوامی اومانند سچو دی دوارہ بڑایا گیا تھا اس میں کیا کیا چیزیں رہیں گی تو یہ تیزیار رکھ لیڑا کہ اتحاسی سامگری رہے گی مرتبان رہے گا پانڈو لیپیا اس میں لہیں گی جو پورا تاتھک سنگن رالے Relations یہ کہاں بنہے گا جھجر میں لگی ٹھیک ہے ایک ہے ایک ہے پانیو پت سنگ علالے اس کے بعد ایک دیکھو لکھو پانیو پتس مین ا کے پانیو پت سنگلے پانیو پتس سنگلے سنگلے یہ پانیو پت سنگللے لہے دو ازار میں بڑا کپا رہا تھا لہے دو ازار میں بڑا تھا پانیو پتس Upper پانیو پتس کی جو تینوں لڑائیاں ہوئی تھیں پاڑی پت کی جو تینوں لڑائیاں ہوئی تھیں ان کی اوسیج سنگرہ تو یہ جید یاگر مینہ جو پاڑی پت سنگرہ لہے ہیں اس میں پاڑی پت کی لڑائیوں پر تینوں اوسیج سے پر اکھے گئے اس کے بعد دیکھو ایک چید یہ یادت لینا کہ جین تی دیوی سنگرہ لہے جین تی دیوی سنگرہ لہے یہ دو ازار سانج میں بڑا تھا جین ملے جیندی دیوی سنگراللہ ہے تو وہ جہاں ساتھ میں بنا تھا اور یہ کہاں پر ہے جیند میں ہے کیا کہ یہ بھی تھی یاد لگتے ہیں ایک یاد رکھنا عجیادمیت سنگراللہ ہے ایک دہلو عرد ہے یاد لگتے ہیں عجیادمیت سنگراللہ عجیادمیت سنگراللہ ہے یہ کہاں پر لگے گا پانی پتے رہے گا eine بانی پہنے، وکانی پر لگتے ہیں ایک چیز یہ بھی یاد لگتے ہیں جو دھڑوگر سنگراللہ ہے ایک چیز یاد لگتا ہیں دھرڑوگر سنگراللہ ہے شرون ایک دےan جانے حال دلوگن دلوگھار شنگراللہ یہ ہے ناں یہ یہyse دھرڑوگر سنگراللہ ہے یہ کروو شστεر میں رہے گا اور یہ بھی چیز یاد دھگینا کہ جو کورو اچھے ترویس بیٹھے لے اس کے اندر رہے گا اور جو سنسکرتی کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رہے گی یعنی کہ جو سنسکرتی کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رہے گی دھروگر شنگرالے کے اندر جو کورو اچھے ترویس بیٹھے لے اور سنسکرتی کی چیزیں رہے گی دھروگر شنگرالے کے اندر اس کے بعد میں دیکھو ایک بات کرتے ہیں کپال موچن سنگراندے یہ ہے کپال موچن سنگراندے یہ رہے گا یہ مطلب ہے کپال موچن سنگراندے یہ کہاں پر رہے گا یمنا نگر میرے ہریانہ کا چھتری سنگراندے یہ کیا رکھنا ہے ہریانہ کا ہریانہ کا چھتری سنگراندے یہ رہے گا پنچ گلہ ہریانہ کا چھتری سنگراندے یہ کہاں پر رہے گا پنچ گلہ میرے گا اس کے بعد ہریانہ کا جو پورا کا تو چھتری سنگرالے ہے جو ہریانا کا ہریانا کا ہریانا کا پورا تلوے چھتری سنگرالے یہ رہے گا ہیسا تو یہ جو سنگرالے ہیں وہ ٹوپی کمپلیٹ ہوتا ہے تو آج کے ہمارے دونوں ٹوپی کمپلیٹ ہوتے ہیں ہریانا کے محل اور سنگرالے کے بارے دھنے پا